اللہ واللہ واللہ homo شعبان کے ڈکشنری میں کئی مانا ہے یعنی شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ لغت میں بعض لغت میں شعبان کے مانا یعنی ظاہرہ ظاہر ہونے کے ہیں شعب یعنی ظاہر ہونا تو ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ یہ مہینہ دو مہینوں کے درمیان ظاہر ہوا ہے ایک رمضان المبارک کے اور ایک رجب المرجب کے یعنی جو دو عظیم مہینے تھے ان کے درمیان میں واقع ہے یہ اچھا یہ بتائیے کلمے میں رسول اللہ کہاں پہ ہیں غور سے بتائیے لا الہ الا اللہ محمد علیون ولی اللہ یعنی رسول اللہ اسے کلمے کے اعتبار سے بھی درمیان میں اور مہینے کے اعتبار سے بھی درمیان میں تو پہلے تو یہ معنی ہے کہ یہ واقع ہوا ہے رجب رجب کے درمیان اور رمضان المبارک کے درمیان اس کو شعبان کہتے ہیں دوسری وجہ اس کی ہے شعبان بنا ہے تتشعب تتشعب کا مطلب ہوتا ہے جیسے شعوب و قبائل فرقوں کو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ جو شعبان کو شعبان اس لئے کہتے ہیں اس لئے کہ عرب اس مہینے میں متفرق ہو جایا کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے پانی کی تلاش میں عرب نکلا کرتے تھے اس مہینے کے اندر تو اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کیا شعبان دوسرے معنی اس کے ہیں تیسرے معنی شعبان کے میں سائی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں کو شعبان کے تیسرے معنی سنی ہے کیا ہے کہتے ہیں ارزاق المومنین اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو مختلف طریقے کے رزق دیتا ہے ایک سلامات بڑے محمد و علی محمد پر یعنی بندے کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے رزق کی نعمتیں ملتی ہیں ان کے لئے رزق مہیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں سمجھ رہے ہیں چوتھی چیز کہا گیا نہیں رزق نہیں خیر کسیر اس مہینے میں پروردگار عالم بندوں کو خیر کسیر کی توفیق عنایت فرماتا ہے تو اس لئے اس کو شعبان کہا جاتا ہے ایک سلامات بڑے محمد و علی محمد پر ایک سلامات اور پڑھیں محمد و علی محمد پر تو خیر ایک سلامات اور پڑھیں محمد و علی محمد تو یہ چار چیزیں میں نے شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کیوں شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے تو معصوم نے فرمایا کہ نعمتِ الہی کی وجہ سے کہ اس میں زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یا زیادہ خیر کرنے کی اللہ توفیق عنایت کرتا ہے اس لئے اس کو شعبان کو شعبان کہتے ہیں